بولی وڈ کے کنگ خان یعنی کہ شاروخ خان کی بیٹے آرین خان کو بھی تیک اس سمیہ پہلے ڈرکس کیس کے چلتے گرفتار کیا گیا تھا اس کی وجہ سے آرین خان کو کافی مصیبتیں جھلنی پڑی تھی مگر آپ کو بتا دے کہ اب آرین خان کو ڈرکس کیس میں کلین چٹ مل چکی ہے جنہیں کلین چٹ ملتے ہی شاروخ خان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شاروخ خان سے بھی زیادہ خوش تو سلمان خان ہے تب ہی تو وہ آرین خان کو ڈرکس کے ماملے میں کلین چٹ ملتے ہی انہیں بدھائی دینے پہنچے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیا ہے پورا ماملہ اور سلمان خان نے کیسے آرین خان کو بدھائی دی ہے مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کروز ڈرکس ماملے میں شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کو انسی بی نے اب کلین چٹ دے دی ہے جی ہاں انسی بی نے چھے ہزار پیج کے چارٹ شیٹ سپیشل انڈی پی ایس کورٹ میں دائر کی ہے جس میں چارٹ شیٹ کے مطابق انسی بی کے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملائے کہ آرین خان انٹرنیشنل ڈرکس پیڈلنگ ریکٹ کا حصہ تھی ساتھی انسی بی کے ایک آفیسر نے کہا ہے کہ آرین کے ساتھ ایک اور شخص کو چھوڑ کر سبھی آروپی نشے کی حالت میں ملے تھے جس کے چلتے چودہ لوگوں کے خلاف انڈی پی ایس کی دھاراؤں کے تحت کیس درچ کیا جا رہا ہے اور وہیں چھے لوگوں کو ثبوتوں کے ابحاؤں کے قارن کلین چٹ دی جا رہی ہے جن میں سے ایک ہے آرین خان آپ کو بتا دے کہ آرین خان کو کلین چٹ دلانے میں ان کے دوست ارباس مرچنڈ کا بیان سب سے اہم رہا ہے کیونکہ ارباس مرچنڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے پاس جو ڈرکس برامد ہوئے تھے وہ آرین خان کے لیے نہیں تھے اس کے ساتھ ارباس نے یہ بھی کہا کہ آرین خان نے کروز پر ڈرکس لے جانے سے منع کیا تھا اور ساتھی ڈرکس کیس میں گرفتار ہونے کے بعد آرین خان کا میڈیکل بھی نہیں کروایا گیا جس سے یہ صاف پتہ نہیں چل سکا کہ آرین خان نے ڈرکس کا سیون کیا یا نہیں وہی جتنے بھی دوسرے ڈرک پیڈلر کو اس کیس کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی آرین خان کو ڈرکس سپلائی نہیں کی ہے مگر پھر بھی اس پوری معاملے کی وجہ سے 26 دن آرین خان کو جیل میں بھیجا گیا تھا وہی آج ثبوتوں کے ابحاؤ کے کارن اور آرین خان کا اس ڈرکس معاملے میں کوئی لنک نہ ملنے کے کارن آرین خان کو ان سی بی کے دوارہ کلین چٹ دے دی گئی ہے جس کے بعد سے ہی شاروخ خان بہت ہی خوش ہے اسی کے ساتھ سلمان خان جو کہ شاروخ کے بہت اچھے دوست ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں تب ہی تو خبروں کے نصار سلمان خان آرین خان کے ڈرکس کے اس معاملے میں کلین چٹ پائے جانے پر انہیں بدھائی دینے ان کے گھر پہنچے تھے جہاں جا کر سلمان نے آرین اور شاروخ دونوں سے ملاقات کی اور بدھائی بھی دی تو دوستوں کیا سبھی کی طرح آپ بھی آرین خان کو گناہگار مان بیٹھے تھے آپ ہمیں اپنا جواب کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں